بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماری علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو میں میں نے پولنگ سے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ جی چیئرمن سینٹ جو ہے وہ سادق سنجرانی صاحب بننے والے ہیں اور الحمدللہ جو پیشنگ ہوئی تھی جو وسوق ذرائع تھے اس سے جو مجھے معلومات ملی تھی میں نے آپ سے شیئر کی تھی قبل اس وقت اور وہ ہی ہوا تو اب میں بتا چکنیوں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے اور یہ بات سب کو پتا ہے کہ اب تین سال کے لیے جو ہے سادق سنجرانی صاحب جو ہے وہ چیئرمنٹ سینٹ بن چکے ہیں اب ان کو تین سال تک کوئی نہیں ہٹا سکتا تو جو بھی ہتکنڈے اپنائے جا رہے ہیں جو بھی گیمز کھیلی جا رہی ہیں جن جن عدالتوں کے دروازے پٹے جا رہے ہیں بجائے جا رہے ہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اب وہ تین سال کے لیے براجبان ہو چکے ہیں سیٹ پہ وہ بن چکے ہیں چیئرمنٹ سینٹ اب ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا سات ووٹ جو ریجیکٹ ہوئے تھے اس کے لیے لوگوں نے جو ہے پٹیشن دائر کی تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ سات ووٹ تو ان کے تھے ہی نہیں اگر آپ کو یاد ہوگا ایک مشہور ویڈیو آئی تھی اس ویڈیو کو سب نے دیکھا تھا پورے چانلز میں بھی پٹا گیا تھا اور سوشل میڈیا پہ بھی ہر بندے نے دیکھا پورے پاکستان نے پاکستان سے باہر ہر بندے نے وہ ویڈیو دیکھا ہمیں تو بڑا کچھ سیکھنے کو ملا تھا اس ویڈیو سے اور وہ ویڈیو بڑی مزیدار تھی اس کو دیکھا اور اس کو بڑا سمجھنے کی کوشش کی اور ہر بندے نے جو ہے اس ویڈیو سے بڑا کچھ سیکھا ویڈیو آئی تھی اور اس ویڈیو میں اسی چیز کی پریکٹس کرائی جا رہی تھی جب آپ نے کسی چیز کی اتنی پریکٹس کروانی ہوتی ہے کروائی گئی اتنی محنت کی گئی جس پہ تو وہ محنت کیسے رائے گا ہونے دی جا سکتی تھی آپ نے ویڈیو بنائی آپ نے بتایا کہ کس طرح سے کیا کیا چیزیں کرنی ہے اور باقی لوگوں نے اس پہ امیمیمینٹیشن کیا آپ کی محنت جو ہے جو محنت آپ نے کی تھی اس کو رائے گا کیسے جانے دیا جا سکتا تھا تو وہ رائے گا نہیں گئی محنت اب جو ہے باسب یہ ہے کہ یہ مان لینا چاہیے گلانی صاحب کو کہ وہ چیرمن سینٹ نہیں بن سکتے ٹھیک ہے اور اب جو چیرمن سینٹ بن چکے ہیں ان کو ایکسپٹ کریں کھلے دل سے کریں بند دل سے کریں ہس کے کریں رو کے کریں پٹ کے کریں جو مرضی کریں اب چیرمن سینٹ ہے وہ تو سنجرانی صاحب بن چکے ہیں اور اب آپ جس مرضی کوٹ میں جائیں جہاں مرضی جائیں جو مرضی دروازہ کھٹ کھٹ آئیں یہ بات آپ بھی جانتے تھے پہلے کہ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ریجیکشن کا سامنہ ہی کرنا پڑے گا یہ بات ہم سب کو بھی پتا لیکن آپ نے جو ہے اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کی خوشی یہی ہے کہ آپ جا جا کے دروازے کھٹ کھٹ آئیں اور وہاں پھر جو ہے مایوسی ہی دیکھیں تو یہی ہو رہا تھا آپ لوگ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو مستقبل ہے وہ ختم ہو چکا ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور پاکستان پیپل سواجی کا گلا کرنا تو بلکل بنتا ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب تو اپنا ووٹ ڈالنے آئے نہیں تو میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ جی نون لیگ کا مستقبل ختم ہو چکا ہے اب ہو کیا رہا ہے نون لیگ کے اگر ہم دیکھیں کہ نون لیگ میں بیٹ کے جو ہے ایک طرف ابو بچاؤ محیم چل رہی ہے ٹھیک ہے ابو جو ہے وہ باہر بیٹ کے انقلاب کی باتیں کرے بھئی اتنا ہی تمہیں انقلاب کا اور پاکستان سے پیار ہے اور پاکستانی سیاست سے اتنا پیار ہے آپ پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستانیوں کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بیٹ کے رکٹیشن کیوں دے رہے ہیں آپ وہاں کے بیٹ کے بار بار کہتے ہیں انقلاب آئے گا انقلاب لانا چاہیے وہاں پہ بیٹ کے نہیں آپ پاکستان آئیں آپ مقدموں کا سامنا کریں ٹھیک ہے آپ نے جو بویا ہے آپ کے مطابق آپ نے تو کچھ غلط نہیں کیا جب آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو آئیں ساری چیزوں کا سامنا کریں اور اس کے بعد بھاگے ہیں بھاگ آپ رہے ہیں بیٹی آپ کی یہاں پہ بیٹ کے جو ہے پارٹی کے اندر انتشار ڈال رہی ہے بیٹی آپ کی بیٹ کے جو ہے پیڈیم میں تباہیاں مچا رہی ہے آپ وہاں پہ بیٹ کے جو ہے وہ ہم لوگوں کو پاکستانیوں کو گیان دے رہے ہیں کس چیز کا گیان دے رہے ہیں جی انقلاب ہے انقلاب 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 یار مجھے سمجھ نہیں آتی کبھی کبھی یہ سیاست اتنی گندی ہے یا ہم لوگوں پر مسلط لوگ جو ہے وہ اس حد تک اپنے مفاد کے بارے میں سوچتے ہیں اپنے بارے میں سوچتے ہیں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے ہمارے بارے میں کبھی کسی نہیں سوچا ٹھیک ہے عوام کے بارے میں کبھی کسی نہیں سوچا آپ لوگوں نے کھا لیا پاکستان کو لوٹ لیا جتنے حکمران آئے انہوں نے کھا لیا تباہ و برباد کر دیا اس کے بعد آپ لوگ کیا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کی پارٹی ختم ہو چکی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کیا سارے چوروں نے مل کے ایک پی ڈی ایم بنا لی بڑی مزے کی بات ہے میں بھارٹ بیعت کے سوچتی ہوں کہ یار کدھرے عجیب لوگ ہیں کہ جب ان کی پیشیوں ہوتی ہیں سارے کٹھے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جب آتی ہے اقتدار کی کرسی کی بات تو بچوں کی طرح لڑنا شروع کر دیتے ہیں ایک ایک سیٹ کے لیے ایک ایک کرسی کے لیے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو سارا معاملہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئمن سیلٹ انتخاب کے خلاف یوسف رضا گلانی صاحب کی درخواست کو مسترد کر دی ہے یوسف رضا گلانی صاحب کو سوچنا چاہیے ان کو خیر پہلے سے ہی پتا یہ بات ہمیں بھی پتا تھی ان کو بھی پتا تھی کہ جو بھی دروازہ جو بھی عدالت کھٹ کھٹائیں گے ان کو جواب جو ملنا ہے ان کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے اچھا جی اب جو ہے جسٹس اثر من اللہ کی جانب سے ریمارکس دیئے گئے ہیں کہ جی چیئمن سینٹ کا جو انتخاب تھا اس کا پورا عمل جو ہے ہائی کورٹ کی حدود سے باہر ہوا اس لئے یوسف رضا گلانی صاحب کو جو ان کی درخواست انہوں نے کروائی ہے یہ ناقابل سمات ہے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یوسف رضا گلانی کے پاس صادق سنجرانی کو سینٹ چیئرمن کے عدد سے بنانے کے لئے ایوان بالا میں اکسیتی قراردات لانے کا موقع بھی ہے ان کو بھی ہٹانے کے لئے اگر وہ سوچتے ہیں تو مجھے اس میں بڑی حسی آتی ہے جیسے عمران خان صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس مل گیا تھا یہی اسٹیم ہوئی تھی تو ہوا کیا تھا آپ جو مرضی کرنے یوسف رضا گلانی اپنی دل جان کی بازی لگا دیں لیکن تین سال کے لئے صادق سنجرانی جو ہے اس سینٹ پہ اس کرسی پہ براجبان ہو چکے ہیں اب یہ جہاں مرضی جائیں اب یہ جو مرضی پینترے اپنا آئی ہیں یہ جو مرضی رونے روئے ان کے رونوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا بعض صرف اتنی ہے کہ جو گیمیں آپ نے ہم لوگوں کو سکھائیں گے پورے پاکستان کو سکھائیں گے وہیں گیمیں جو ہے آپ کے خلاف چلی جاتی ہیں تو پھر اب شکوا کس چیز سے کرنا شکوا ہونا ہی نہیں چاہیے شکوا کس چیز سے بنتا ہے آپ بھی لوگوں کی ویڈیوز آتی ہیں آپ بھی لوگ بتاتے ہیں کہ جی یہ گیمز کھیل لینی چاہیے یہ گیمز کھیل لینی چاہیے تو پھر ٹھیک ہے اب آپ بھگتو اب کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے اچھا جی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یوسر فضا گلانی صاحب جو ہے قبل بھی سمات ہوئی تھی اس کے دوران یہ بات کہی گئی تھی فاروق ایچ نائک کی جانت سے کہ یوسر فضا گلانی کے ساتھ بوٹ جو ہے وہ مسترد کیے گئے ہیں حالانکہ بیلڈ پیپل پر لگائی گئی جو مہر ہے وہ یوسر فضا گلانی کے نام پر لگی لیکن خانے خالی تھے تو یہ جو ویڈیو آئی تھی اس کو ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں آپ لوگوں کو باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ کس طرح سے وہ ویڈیو آئی تھی کس طرح سے ان چیزوں میں بڑی سکھانے والی چیزیں تھیں تو اب وہ محنت رائے گا نہیں گئی اب شکوا تو کسی چیز کا بنتا ہی نہیں ہے اب دکھ بھی کسی چیز کا نہیں ہے تو اب بات یہ ہے کہ ایکسپٹ کریں اور پاکستان کے لئے کام کرنے کی کوشش کریں جو لوگ پاکستان کے لئے کام کریں ان کو کام کرنے دیں بار بار جا کے دروازے کھٹ کھٹانا عدالت کے بار بار جا کے کہنا کہ جی ہم لڑیں کہ آپ لوگ تو ویڈیو لوگ ہیں آپ لوگوں کا حساب تو وہ ہے کہ نہ اپنے خود کام کرنے نہ اپنے لوگوں کو کام کرنے دنے کیونکہ آپ لوگ کے بس اتنے زیادہ پیسے ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اپنے پیسے ضائع کہاں پہ کریں تو آپ لوگ گیم کیا ڈالتے ہیں کہ جو کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو سسٹیمائٹک طریقے سے اگر کسی پوزیشن پر براجمار ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم تو بھی لے ہو گئے ہم ہر پس تو کام نہیں ہم نے تو خود بھی کام نہیں کرنا تو ہم نے کسی کو بھی کام نہیں کرنے دینا تو آپ پکڑ گے جو ہے کبھی عدالتیں جاتے ہیں کبھی جلسیاں کرتے ہیں کبھی پی جی ام بناتے ہیں پتہ نہیں کیا تکلیف ہے آپ لوگوں نے خود تو کام کیا نہیں اپنے دور اقتدار میں جو بھی حکومتیں آپ لوگوں کی آئیں ہیں اگر کوئی کوشش کر رہا ہے پاکستان کے لئے کام کرنے کے لئے تو وہ اسے کام کرنے دیں ٹھیک ہے اور تھنڈے ہو کے بیٹھیں ایکسیپٹ کریں اپنی ہار کو ماننا چاہیے ٹھیک ہے جس طرح سے آپ لوگوں نے اتنے سال بادشاہت کی ہے تو آپ اپنی ہار کو تسلیم کریں بیٹھیں اور سکون کریں تھنڈے پانی پیئیں کیونکہ یہ بات تو تہہ ہے کہ اب تین سال تک کے لئے سادق سنجرانی چیئرمن سینٹ بن چکے ہیں آپ اس کو ہس کے قبول کریں رو کے قبول کریں اس سے فرق نہیں پڑتا میں آپ کو بتاتی چلوں پھر کہ میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی اپنے ذرائے میرے ذرائے نے جو ہے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا پولنگ سے پہلے میں نے ویڈیو بنا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی تھی کہ سادق سنجرانی چیئرمن سینٹ بننے والے ہیں اور وہ میرے ریکارڈ کا حساب دیکھ سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے یہ ویڈیو پسند ہے یہ تو کومنٹ سیکشن میں جائے اپنے قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگا کہ یہ ویڈیو کو زیادہ سے دشیئر کریں دعاوں میں یاد اکھے کالانے کے پاہن